کسانوں کی خوشیاں پھیکی پڑ گئی ہیں گندم کی اچھی پیدابار کے باوجود بھی حکومت کی طرح سے خریداری نہ کیے جانے پر فی ایک اٹھ تیس سے چالیس ہزار نقصان ہو رہا ہے تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں رئیس مشتباسی جی رئیس بلکل اس وقت میں موجود ہو رحیمیر خان کے ایک ذریعی مرکز گندم کی خریداری کے ذریعی مرکز پر جہاں پر جو ہے بھی تک باردانے کی تقسیم کا عمل شروع نہیں کیا جا سکا جس کی وجہ سے یہاں کا مقامی جو کسان ہے وہ پریشان دکھائی دے رہا ہے اس سلسلے میں جب ہماری بات کاشکار سے ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہم نے جو ہے یوریا خاد اور ڈی اے پی خاد جو ہے مہنگے داموں خرید کر اپنی فصل تو تیار کر لیا ہے اور ڈیزل جو ہے وہ بھی ہم نے مہنگے داموں خریدہ مگر ابھی تک جو ہے حکومت کی طرف سے خریداری کامل شروع نہیں کیا جا سکا جس کی وجہ سے مقامی منڈیو میں جو ہے ہم اپنی فصل اٹھائی سو سے تین ہزار روپے فروغز کرنے پر مجبور ہیں جس کی وجہ سے جو ہے فی اکڑ جو ہے میں تیس سے چالیس ہزار روپے فی اکڑ اٹھانا پڑ رہا ہے اگر حکومت نے فوری طور پر گندم کی خریداری کامل شروع نہ کیا تو ایندہ سال کے لیے کوئی بھی کسان جو ہے وہ گندم کی فصل کاش نہیں کرے گا تاکہ وہ نقصان سے بچ سکے جی